ڈاکٹر غالی ملی ٹورانٹو یونیورسٹی میں ریاضی اور منطق کے پروفیسر ہیں وہ عیسائیت کے سرغرم مبلغ تھے اور مسلمان کو اپنے مذہب کی طرف بلاتے تھے انہوں نے قرآن کا متعلق کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ان میں غلطیاں تلاش کی جائیں اور ان کا استعمال کر کے مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف بلائی جائے اس مبلغ نے سوچا تھا کہ چودہ صدیوں پہلے نازل ہونے والا قرآن محض سہراؤں اور رجوت پسند چیزوں کے بات کر رہا ہوگا لیکن وہ قرآن پر تحقیق کرنے کے بعد حیران رہ گیا اور معلوم ہوا کہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو روح زمین پر کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں ہیں قرآن کے بارے میں اپنے غلط ادراک کی وجہ سے وہ ان سانحات اور داستانوں کی تلاش کرنے کی توقع کر رہے تھے جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی ذاتی زندگی میں سمایا گیا تھا جیسے کہ ان کی بیوی خدیجہ کی وفات اور ان کے بیٹوں کے وفات یا ان کی بیٹیوں کی وفات لیکن اس قرآن میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ملی اسے اس سے یہ بھی زیادہ چونکا دینے والی بات پتا چلی کہ اس نے دیکھا کہ قرآن میں مریم کے انوان کے ساتھ ایک پوری صورت موجود ہے اس نے دیکھا کہ قرآن کریم حضرت مریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ تفہیم جوڑ رکھی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایسی تفہیم کی مثال خود عیسائیوں کی کتابوں میں بھی نہیں ہے وہ قرآن میں عائشہ یا ختیجہ کے ناموں والی صورتیں تلاش کرنے کی توقع کر رہا تھا لیکن اسے ایسا کوئی باب نہیں ملا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ یہ جان کر حیران ہوا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو کم از کم پچیس بار لکھا گیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے برعکس تھا جن کا نام قرآن میں چار مرتبہ سے زیادہ نہیں آیا اس سے وہ چونگ گیا اور اس نے اور بھی زیادہ توجہ اور جوش کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اس نے اسے بار بار پڑھا تاکہ کوئی ایسی چیز مل سکے جو قابل اعتراض ہو لیکن جب اسے ایک آیت نظر آئی جس میں کہا گیا تھا کیا وہ قرآن غور سے نہیں پڑھتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت سی تضادات پاتے ڈاکٹر ملیر کا کہنا ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا مصنف نہیں ملے گا جو کتاب لکھے اور پھر اتنی حمد کر سکے کہ اپنے کارکائن کو بتائے کہ اس کی کتاب بلکل غلطیوں سے پاک ہے اس کے برعکس قرآن لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور چیلنج بھی کرتا ہے کہ وہ اس میں غلطیاں تلاش کریں اسی طرح ڈاکٹر ملیر نے اس آیت پر غور و فکر کرنے میں کافی وقت صرف کیا جس میں کہا گیا کیا کافروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ زمین و آسمان ایک زمانے میں یک جات ہے پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا اور ہم نے ہر خاندان اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے ڈاکٹر ملیر کا کہنا ہے کہ میں اس آیات میں ایک مخصوص چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر انہوں نے اپنی تحقیق شائع کی تھی اور انیس سو ستر میں نوبل انام حاصل کیا تھا یہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تھی یہ آیت بلکل وہی چیز بتاتی ہے جو اس کی تحقیق کے مطابق ہے کہ یہ کائنات ایک نکتے کی شکل میں موجود تھی اور پھر ایک بڑے دھماکے کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی جو بہت عرصہ پہلے ہوا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جو چودہ صدیان پہلے رہ چکا ہے اسے اس چیز کے بارے میں سب کچھ پتا ہو جب تک کہ وہ وہی اللہ کی منسلک نہ ہو ڈاکٹر ملیر نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں لیکچر دینا شروع کر دیا آپ عیسائیوں کے ساتھ اس کے متعدد مباعثے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخير انکہ على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بیدک خیر حساب تولیر موسیقی